اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں کہیں دور جا رہا ہوں کافی دور جا رہا ہوں مجھے کچھ فائنینس کے آفیس جانا ہے وہاں پہ کچھ کام ہے فائنینس کا نمبر یا کنتریبیوت نمبر یا نف نمبر یہ ایک ہی ڈاکیمنٹ ہے تین نام ہے جب یہاں پہ آتے ہیں جو سب سے پہلا آپ کا ڈاکیمنٹ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے اور اس پہ ایک آپ کا گرنٹر کہہ لیں یا ریپریزنٹیو کہہ لیں وہ لگا ہوتا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے آہ نورملی وہ چھے مہینے کے بعد جو ہے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں ہٹانا چاہیے کیونکہ ہٹانے کے بعد آپ کو اس کا پاسورڈ ملے گا پاسورڈ ملنے کے بعد آپ آہ جو آگے آہ جو ٹیکس بڑھنے ہوتے ہیں آئی ایر ایس میں اس کے لیے آپ کو وہ پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو ریپریزنٹیو ہٹانا پڑتا ہے چھے مہینے کے بعد نورملی آہ میں نے بھی یہی سنا تھا میرے ذہن میں بھی یہی تھا لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ دو تین مہینے میں بھی ریپریزنٹیو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کا کام ہو جائے تو اسی لیے میں آج جا رہا ہوں اور کافی دور مجھے جانا ہے اس لیے میں جلدی گھر سے نکل گیا ہوں تو جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں پہنچ کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اور جو میرا ایکسپیرینس ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ سارا شیئر کروں گا ہون اٹھ گا ہمیں ابھی نہیں جاغ بہتا ہے بھائی کیے گا یا تو ملاں دا دا گیا ہوا نا دوسرا دے گا ان لوگ جاڑا خیلت کے خلال ملتا ہے ایک دو جو جو ملتا ہے شراب موسیقا اسلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنینس کی آفیس ہے سیسمبرہ کی ابھی میں اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوں یہ سویڈیوں پہ اور یہ سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ابھی یہاں اپنا پاسورڈ اور اپنی ساری چیزیں چینج کر رہے ہیں ایڈریس چینج کروایا ہے نیا پاسورڈ اپلائی کیا ہے اور یہ میرا آرام سے ہو گیا بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے لوگ بولنے تھے کہ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنینس کا آفیس ہے یہاں سامنے ہی بسٹاپ بنا ہوا ہے میں وہاں پہ بھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں تو میں نے یہ کر دیا اپنا جو بھی پروسس تھا وہ ہو گیا اور کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لیا کچھ بھی نہیں تھا میں صبح نو بجے پہنچ گیا تھا اور یہ میرا کام ہو گیا یہ سامنے بسٹاپ ہے یہ بی پی آئی بینک بنا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ اپنا آکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور یہ سامنے بلکل آپ کا بسٹاپ ہے یہ بسٹاپ بنا ہوا ہے دوستو اسی ویڈیو میں میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں پہلے سگورو کا آفیس ہے یہ یہ بھی سسمبرہ میں ہی ہے یہ سسمبرہ کا سگورو کا آفیس ہے تو یہ جو فینانس کا آفیس ہے اسے تقریبا تین سو ساڑھے تین سو میٹر کی دوری پہ ہے میں ابھی وہیں فینانس سے نکل کے سیدھا اسی آفیس میں آیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی میں سیدھا آیا تھا کیونکہ مجھے اپنے سوشل کا بھی نیا ایک پرنٹ چاہیے تھا کیونکہ میں نے اس میں اس کی ایڈریس کوئی اور لکھی ہوئی تھی جب میں آیا تھا تب بنایا تھا تو میں نے اس کی ایڈریس بھی آن لائن جا کے اپنی چینج کر لی تھی میں نے جس اس کا پرنٹ لینا تھا ابھی میں آیا یہاں پہ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا نمبر دیا within half hour میرا نمبر آ گیا اور بہت اچھے طریقے سے انگلیش میں بندہ بات کر رہا تھا اور اس نے جس میرے سوشل دیکھا میرا پاسپورٹ دیکھا وہ نیا پرنٹ جو ہے نا وہ سوشل کا دے دیا اس نے تو یہ سوشل کا بھی ساتھ میں بناوا ہے سسمرا میں کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ آ کے آرام سے جہاں بھی اگر کوئی کام ہو تو آپ کروا سکتے ہیں سسمرا میں سنا تھا کہ کام جلدی ہو جاتے ہیں لیکن کام واقعی صحیح اور جلدی ہو رہے ہیں ایک دو گھنٹے میں میرے یہ دونوں کام ہو گئی یہاں پہ اچھا یہ سامنے میرے ڈائٹ سائٹ پہ جو نا وہ جو رستہ جا رہا اس پہ فانینس کے آفیس ہے لائر سے اور باقی لوگوں سے بات کی تھی تو کوئی ففٹی لے رہا تھا کوئی ہنڈر لے رہا تھا کوئی کتنے بول رہا تھا اور کوئی سکس منت کے بعد کا بول رہا تھا موسٹلی لیکن یہ آج دونوں کام میرے ابھی ہو گئے یہی ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تھی تک کہتا کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے اس کا دوستو ابھی آپ نے پوری ویڈیو دیکھے ہوگی میری تو اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ سسنبرا کا فانینس کا آفیس اور سوشل سیکویریٹی کا جو آفیس تھا وہ آپ کو دکھایا تھا آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی ساری اب میری ایک ریکویسٹ ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا سپیشلی جو لوگ ابھی پورتگال میں بیٹھے ہوئے یا جو پورتگال آنے والے ان کے لیے یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ دو سب سے امپورٹن جو ڈاکیمنٹ ہے سب سے پہلا اور دوسرا ڈاکیمنٹ اسی کے حوالے سے یہ ساری ہے آپ نے باقی ڈیٹیل تو دیکھ لیا ہوگی کہ میں فینائنس کا آفیس گیا تھا اپنا ریپریزنٹیٹیو ہٹوانے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے آپ نے جانا کہاں پہ آپ نے سسنبرا جانا ہے یہ لیزبن سے باہر تھوڑا سا ایریا ہے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے یہاں جانے کے لیے کیسے جانا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ جہاں پہ بھی لیزبن میں ہیں آپ نے سیتریوس جو ٹرینڈ سیشن ہے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی وہاں سے بس لینی ہے جو بس کا جو نمبر ہے آئی تھنگ 3721 کے نام سے یہ نمبر ہے تھوڑا سا آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا لیکن میرے حساب سے 3721 ایک ہی بس جاتی ہے جو وہاں سے جو مجھے ملی تھی یہ سیتریوس سے آپ کو مل جاتی ہے پونے آٹھ تک سوا آٹھ تک ساڑھے آٹھ تک اس طرح اس کا ٹائمی ہوتا ہے وہاں سے آپ کوشش کریں کہ آپ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کے قریب سیتریوس کے سٹیشن پہنچ جائیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ اپنی بس کو تلاش کریں بس میں بیٹھیں وہاں سے آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا آپ سیدھا جا کے ٹرمینل پہ جو سیسمبرہ کا وہاں جا کے آپ وہاں پہ اتریئے گا وہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے کہ کیسے وہاں کونسی جگہ ہے وہاں سے وارکنگ ڈسٹنس سے آپ کو فائنانس کا آفیس مل جائے گا اور وہیں سے آگے وارکنگ ڈسٹنس سے آپ کو سوشل سیکیورٹی کا آفیس مل جائے گا اچھا مجھے کتنا ٹائم ہوا تھا مجھے ابھی تین مہینے ہی ہوئے ہیں اپنا فائنانس بنائے ہوئے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ کوئی کسی کی کہی ہوئی یا سنی سنائی بات نہیں ہے میں نے آج پرسنل ایکسپیرینس کیا آج جو ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیرہ نومبر کی ڈیٹ ہے آج آج منڈے کا دن تھا یہ ویڈیو شاید آپ کو پندرہ بیس دن بعد یا ایک مہینے بعد دیکھنے کو ملے میں اپلوڈ اس کو تھوڑا لیٹ کروں گا لیکن ڈیٹ آج تیرہ نومبر کی تھی تو میں اپنے سارے ڈاکمنٹ ساتھ لے کے گیا تھا وہاں میں تقریباً نو بج کر دس منٹ پر پہنچ گیا تھا فینینس کا آفیس میں اوپر ایک اور آفیس بنا ہوئے لیکن نیچے فینینس کا آفیس وہاں بنا ہوا ہے وہاں اپنے ٹوکن لینا ہے اور اپنی باری کے ٹائم پہ آپ وہاں پہ جائیں اچھا وہ لیڈی مجھے جس نے کیا تھا وہ پرتگیز بول رہی تھی وہ انگلیش بلکل نہیں بول رہی تھی لیکن پھوٹی پھوٹی ہلکے پھول کے میں نے پرتگیز میں ان سے بات کی مجھے تین مہینے ہوئے تھے میرا بھی ریپریزنٹیو لگا ہوا تھا میرا کوئی ٹیکس نہیں گیا ابھی اور کچھ بھی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا مجھ سے اس نے پاسپورٹ دیکھا فینینس دیکھا اس نے میرا جو جنتہ تھا وہ دیکھا جنتہ میرا تقریباً تین مہینے ہونے والے تھے ابھی ہوئے نہیں تھے اسی ویک میں تین مہینے اس کو ہو جائیں گے بنے ہوئے تو میں نے جس اس کو انگلیش میں اتنا کہا کہ مجھے اپنا ایڈریس چینج کرنے ہاں ریپریزنٹریو ہٹا رہا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پاسفورٹ دیکھا یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس نے اپنا وہ کام شروع کیا اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ مجھے اپنا پاسفورٹ بھی چاہیے اس میں پاسفورٹ بھی اپلائے کرنا ہے تو اس نے جس دو پرنٹ نکالے فینانس کے مجھے پرنٹ دیئے اس پہ میرا ایڈریس تھا میں نے اس کو دیکھا سائن کیے ڈیٹ ڈالی اس پہ اور اس نے پھر مجھے ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ اپنے پی سی پہ یہ بتا دیا کہ ویڈن فائیو ڈیس آپ کے ایڈریس پہ آپ کا پاسفورٹ آ جائے گا بس اتنا صحیح کام تھا اس نے اور کوئی چیز مجھ سے نہیں دیکھی نہ کچھ پوچھی ہاں اس نے فائل لاک کے پیپر دیکھے فائل لاک کا پیپر پاسپورٹ اور آپ کا نف نمبر اور چوتھی چیز آپ کا جنتا یہ چار چیزیں اس نے دیکھی کوئی ویلیڈی نہیں دیکھی کوئی چیز نہیں دیکھی کچھ کی نہیں دیکھا یہ چیزیں دیکھی اور اس نے سارا اپ ڈیٹ کر دیا فائل لاک جو میں نے کی تھی اس میں جو میں نے ایڈریس ڈالا تھا وہ میں نے جنتا والا ہی ایڈریس اپنا ڈالا تھا کیونکہ میں نے فائل اپنی خود لاک کی ہوئی تھی لیکن اس نے مجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں پوچھی یہ ہو گیا فانانس کا within five days یہ آئے گا پھر جیسے اس کو آن لائن جاکے میں اپنا چینج کروں گا میں آپ کو وہ بھی ساری چیز بتا دوں گا اچھا اب آگئی سوشل کی بات سوشل کو بھی میں نے نیا پرنٹ لینا تھا کیونکہ سوشل میں بھی ریپریزنٹیو کوئی اور تھا مجھے کوئی اس کا آئیڈیا نہیں تھا اس کا پاسفارڈ میرے پاس آلریڈی تھا تو میں نے اس کو سارا چینج کر دیا تھا آن لائن ہی بیٹھ کے اس کی ایڈریس وغیرہ لیکن میرے پاس پرنٹ نہیں تھا تو میں سمپل وہیں پہ سوشل کے آفیز گیا تھا مجھے میرے خال میں بیس منٹ لگے ہوں گے میرا نمبر آ گیا اور وہ بندہ انگلیش بہت اچھی بول رہا تھا کاؤنٹر پہ بھی اور اندر جو ہے وہ جس نے مجھے ڈیل کیا اس نے بھی انگلیش بہت اچھی بول رہا تھا میں نے ریکویسٹ کی میں انگلیش میں بات کر سکتا ہوں اس نے بولا اوکے کوئی ایشو نہیں ہے تو میں نے جس اس کو کہا کہ مجھے اپنا پرنٹ چاہیے اس نے مجھے اپنا پرنٹ دیا اس میں ایک مسٹیک دیا آپ ذرا چیک کر لیجئے گا صحیح طریقے سے اس کو کہ اس نے میرا جو ہے وہ نیشنالٹی کی جگہ جو ہے وہ اپنا پاکستان کی جگہ پرتوال لکھ لیا آسواری بنگلہ دیش لکھ لیا تھا تو میں نے اس کو پھر ریکویسٹ کی کہ یہ اپنے پرنٹ سنگ دیا اس کو تھوڑا کریکٹ کر دیا تو اس نے دوبارہ کوئی ایشو نہیں پرنٹ کیا سٹیمپ لگایا اور مجھے فریش پرنٹ ملیا اب میرے جنتہ پہ بھی جو ایڈریس ہے وہ وہی ہے جو اوریجنل جس پہ میری رہائش ہے وہی ہوگی میرا نیف نمبر پہ بھی وہی ایڈریس ہے میرے سوشل پہ بھی وہی ایڈریس ہے اور انشاءاللہ ہوبفولی مجھے اس ویک میں میرا پاسورڈ بھی ریسیب ہو جائے گا سوشل کا آلریڈی میرے پاس ہے اس کو میں آگے چل کے اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ نیف کے پاسورڈ کا کیا فائدہ ہے سوشل کے پاسورڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں دونوں کے پاسورڈ ہونے چاہیے تھے تو میرے آج یہ دونوں پروسس ہوگے کوئی چھے مہینے والی کہانی نہیں تھی کوئی ٹیکس کی کہانی نہیں تھی لوگوں کو لگتے ہوں گے شاید وہ پوچھتے بھی ہوں گے پہلے لیکن میرا ایکسپیرنس آج نہیں ہوا جب میں نے سب سے پوچھا تھا تو ففٹی ففٹی لوگوں کے کمنٹ سے کچھ نے کہا تھا کہ نہیں چھے مہینے آپ ویٹ کر لیں کچھ نے کہا تھا نہیں آپ جا کے چینج کروائیں وہ ہو جائے گا ہے ایک بھائی مجھے ملے وہاں پہ کراچی کے ان کو دو مہینے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مہینے کے اندر ہی اپنا آکھے اپنا چینج کروائے تھے نف کا پاس muit اور ساری چیزیں اور انہوں نے بھی یہی سیم ایکسپیرنس تھا کوئی ان سے کسی نے کوئی چیز نہیں پوچھی سب سے بڑی بات کوئی اپائنمنٹ نہیں لی گئی نہ وسیل کیلئے اپائنمنٹ لی تھی نہ نف کیلئے اپائنمنٹ لی تھی اور نہ کسی نے کوئی اپائنمنٹ کا پوچھا کہ بھائی آپ اپائنمنٹ لے کی آئے ہیں یا نہیں آئے تو یہ ایک اچھی اپ ڈیڈ تھی میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا لوگ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ پاس ورڈ کیسے لیں ریپریزنٹی پیس اپ آئیں چے مینے ویٹ کر لیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپائنٹمنٹ لے کے جائیں سسنبرا آپ جائیں سسنبرا میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی آرام سے میرا سپیوم سے یہ دونوں میرے آج کام ہو گئے تو ہوپولی آپ کو یہ چیز آہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس چیز کو اور کوئی کیوری ہو کوئی کوسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں آہ مجھے جو انفارمیشن ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس چینل پہ میں سارے اپنے پرسنل ایکسپیرینس جو ہیں وہی شیئر کر دوں گا سبسکرائب کریں تو ہوپولی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملتی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں